دوستو آدھا ورزے میں نیسمت خان ہدوائی سے آپ سے مخاتب ہوں مہاراست میں بی جے پی کا آپریشن بلیک کمل ایک بار پھر سکسسفل ہو گیا بلیک کمل کا مطلب ہوتا انہوں نے چلائی ہے سکیم جس کے تحت وہ سرکار گرانے کا کام کرتے ہیں سام ڈام ڈنڈ بھید سے وہ انہوں نے کر دکھایا مہاراست میں چلی چلائی سرکار ہوتی اس کو گراتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار اتنی جگہ ہے ہم سکسسفل ہیں ہم جیتے رہے ہیں لیکن نہیں جہاں وہ الیکشن سے نہیں جیت پاتے ہیں ووٹ سے نہیں جیت پاتے ہیں وہاں وہ جیتے ہوئے ایم ایل ایس کو خرید کرتے ہیں کس طریقہ جیتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے اور کتنی قیمت لگتی ہے اس کا اندازہ پورے دیش کو معلوم ہے یہ بات کھلاسہ کی ہے رائے ستھان کے چیم منسٹر ہیں اشوگ گہلوت بڑے سوٹ پولیٹیشن ہیں ان کے ہم بھی بلیک کمل چلائے گیا تھا جو ان کی پارٹی کے پائلٹ جو ہیں انہوں نے چرائے تھا لیکن فلاپ ہو گیا تو انہوں نے راست کھولا کہ جب ان کے ایم ایل ایس کو ویدھائکوں کو ایک ہوتل میں رکھا گیا لے جا کے تو ان کو دس دس کروڑ روپیہ دے دیا گیا اور اس کے بعد ان سے کو نبی کروڑ روپیہ دینے کا وعدہ کیا گیا کہ جو اگر سرکار گرتی ہے تو ان کو منتری پرشد بھی دیا جائے گا اور ان کو باقی کے نبی کروڑ پر بھی دیا جائیں گے لیکن وہ آپریشن بلیک کمل وہاں فلاپ ہو گیا ایک بلیک کمل جو رائے ستھان میں چلا اس کے پہلے مدپدیش میں چلائے گیا تھا وہاں پر جوتے دت سندھیا کو آگے کر کے جیسے یہاں پر پائلٹ کو آگے کیا گیا تھا وہاں پر جوتے دت سندھیا کو آگے کر کے بلیک کمل چلایا اور وہاں کی سرکار کملنات کی گھرا دی گئی گھرانے کے بعد اس میں سے کئی لوگ گئے تو ان کو منتری پت کے لالش دیا گیا تھا اور باقیوں کو پیسہ دیا گیا تھا تقریبا تقریبا سو سو کروڑ روپیہ اس کے بعد ہم کہنے میں تو بڑا یہ آسان ہی لگتی ہے لیکن سو کروڑ کمانے میں پینیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی مدپدیش کی سرکار گرائی تھی انہوں نے جوتے دت سندھیا سے ان کو منتری پت کا باہدہ کیا تھا جوتے دت سندھیا کو تو ایوییشن کا منسٹر بنا دیا گیا ایوییشن میں آپ دیکھیں نا بھارت میں اپنے ہواہی جاز بچے اینڈیا ساری بگ گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایرپورٹ ہے وہ بھی اڈانی کو ٹھیکے پر دے دیئے گئے ہیں اب ایر انڈیا تو ٹاٹا نے خرید لی ایرپورٹ اڈانی نے خرید لیے تو جوتے دت سندھیا کے پاس کہہ رہے گا ایک منتری پت رہے گا ہے ایک راج سبھا کی کورسی رہ گئی وہ ٹھن ٹھن گو پال رہا ہوں کہنا چاہیے جو کہتے ہیں بابا جی کا ٹھولیوں ان کو ملا باقی جو ان کے تھے کچھ لوگ کو منسٹر بنا دیا گیا کچھ لوگ بغیر منتری پت کے رہ گئے جو ان کو الگ دل بنا رہے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے وہ الگ ہو جائے کیونکہ ابھی ان کے پاس کوئی اتنا دھن لے کے نہیں پہنچا کہ وہ دوبارہ یہاں آ جائیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی جگہ چلانے کوشش کی لیکن فلاپ ہوتے چلے گئے وہ پیسوں کے معاملے میں اب راجستان میں سب سے زیادہ فلاپ ہوئے تھے راجستان کے بعد انہوں نے یہ جو چلایا ہے مہراشت میں مہراشت میں انہوں نے بڑے دھیرے دھیرے کر کے کیونکہ مہراشت کی ہار ان کو دکھ رہی تھی بلکل فرمان بیس کو اور وہ اسی میں لگی ہوئے تھے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ سرکار گرہ دیں گے لیکن مجبور سرکار تھی اس میں سب سے بڑی شرط پوار بھی شامل تھے جو بہت ہی شوٹ پولیٹیشن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کے سامنے ان کی پولیٹیکس بھی نہیں چلی ساری کچھ بھی نہیں چلا اور انہوں نے ان کو دھیرے دھیرے کر کے اپنی سیند لگائی اور لے گئے ان کو کہیں پہ باہر ایک انہوں نے مہرہ بنا لیا مہرے کے ذریعے لے گیا اب اس کا کیا ہوتا ہے اور جا کے وہاں پر ان کو کتنا پیسے کی لیندین ہوئے یہاں سو کروڑ سے کسلوں کہتے زیادہ ہوئے کسلوں کہتے کم ہوئے منتی پت کا تو لالچ دیا جاتا اب کتنے سارے کے سارے منتری تو بنیں گے نہیں کیونکہ اس کے بعد بی جے پی بھی شامل ہوگی بی جے پی ان کا کولیبریشن پہلے بھی تھا اب ہوگا آگے کتنا چل پاتا وہ دیکھنے کی بات ہے لیکن سرکار گرنے گرنے کی کھگار پر آ گئی ہے آج کل آج کل کیونکہ انہوں نے جو تھاک رہے ہیں انہوں نے پیش کس بھی کر دی ہے دو تھاک رہے ہیں کہ ہم نے استیفہ دے دیں گے اور انہوں نے چیف منسٹر گھر چھوڑ کے اپنے گھر آ گیا ہے واپس یہ سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ کتنی بڑی بری بات ہے کہ چلتے ہوئی سرکار کو گرانے صفحے کہنے کے لیے ہم نے وہاں بھی بھگوا کر دیا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں پیسے کی خرید سو سو کروڑ روپیہ یہ پیسہ یہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ امیر آدمی جو ہے وہ بھاجہ پا ہے اور سب سے زیادہ امیر آدمی جو ہے دنیا میں ایک دو تیز نمبر پہ آتا ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے ان کے چیزوں کی سفارش کرنے کے لیے بدیش تک چلی جاتے ہیں نئی نئی بات ہے کہ انہوں نے جا کے شیلنکا میں سفارش کی وہ ایک فلاسہ ہوگی پالی میند تک وہاں کے بحث بھی ہوگی اس معاملے میں لیکن حالانکہ انہوں نے اس کو ڈھاگ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ انہوں کو ہندوستان سے بہت مدد ملتی ہے بہت بڑا کنچی ہے لیکن وہاں چائنہ بھی بھی لگا ہو گیا ہے اس بات پہ کہ وہ پاکستان مہندوستان سے دور ہر جائے انہوں نے اڈانی کے لیے آشتیلیا بھی گہتے ہیں وہاں کی کوئیلی کی خدانوں کی چکر میں کیونکہ وہاں کی کوئیلی کی خدانیں بڑے مشہور ہیں لیکن وہاں کے جو انوارمنٹلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا بروت کیا باقی جب ان کو پیسے کی کبھی پڑی کرزے کی کبھی پڑی تو باگتا ان کو پیسہ دلایا گیا ان کو کھنی چھوٹ ہے اڈانی کو کہ وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں کتنے ٹھیکے لیتے رہے ہیں حالانکہ دیکھیں دیش درو ان کو کہا جا تو پاکستان کے نام بھی لی لیتے ہیں الیکشن میں ویسے بھی لیکن اڈانی پاکستان گزرات کو پاکستان کے جو گزرات ہے اس کو اپنی بجلی دیتے ہیں وہاں بنگلہ دیش کو بجلی دیتے ہیں بنگلہ دیش تو چلو والک چیز ہے لیکن پاکستان کے گزرات کو اڈانی بجلی دیتے ہیں یہ بلکل اوفیشیل بات ہے انافیشیل میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اوفیشیل بات ہے اور آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو ملی بھی جائے گی کہ پاکستان کی گزرات میں کس کی بجلی ہے اڈانی کی بجلی ہے ہماری جتنے بھی شتر دیش ہے وہاں سے اڈانی کا تعلق بہت اچھا ہے لیکن اڈانی بلکل نہ ان کو دیش دو کا مہر لگائی جاتی ہے نہ کسی چیز کی مہر لگائی جاتی ہے وہ چل رہا ہے تو یہ سرکار دھنہ سیٹوں کی سرکار ہے کیونکہ یہ پیسے کے ذریعے خرید فروخت کرتی ہے اسی لئے اگر یہ ہار بھی جائے گی تو یہ ہاری ہوتی نہیں مانتی ہے اپنے کو منڈیٹ سے اس کو کوئی مطلب نہیں کون جیت رہا ہے وہ ان کو مطلب نہیں ہم کتنوں کو خرید سکتے ہیں اس کا مطلب ہے الیکشن کے بعد فوراں ہی ان کے خرید فروخت شروع ہو جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم رول جو کرتے ہیں وہ گرہ منتی جو ہمارے ہیں وہ کرتے ہیں وہ اس ماملے میں کھلی چھوٹے ہیں ان کو اور سب سے بڑی بات سو سو کروڑوں پر ان کے اندھی ماتتے ہیں تب بھی ان کے جو خزان میں پیسہ کم نہیں ہوتا ہے اب وہ پیسہ چاہے پرائم نیسٹر ریلی فنڈ سے آتا ہو یا دوسری چیز سے آتا ہو یا چندے سے آتا ہو اڈانی دیتے ہو کوئی دیتا ہو لیکن کون کہے کس کون دیتا ہے لیکن یہاں بھی مہاراست میں بھی آپریشن کمل بلیک کمل چلایا ہے انہوں نے اسی کے ساتھ ہی وہاں کی سرکار کو خطرے میں تو ڈالی دیا ہے اب بنتی کس کی ہے وہ دیکھنے کی بات ہے بننے کے بعد کتنے دن چل پاتی ہے وہ بھی دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اب ان کے دشمن سرعت پوار ہو گئے ہیں سرعت پوارد بہت شروع پولیٹیشن مانے جاتے ہیں وہ تیس سال کی عمر میں مکھ منتری بنی تھے وہ ابھی تک اچھی پوری راجنیتی کو کھانگالتے رہتے ہیں انہوں نے کارنام بھی چلا تھا پریزیڈنٹ کے لیے لیکن انہوں نے منہ کر دیا تھا لیکن وہ بہتی بھارت کے پرانے پولیٹیشنز میں سے ہیں جنہوں نے اندرہ آدھی کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے کئی بڑی جو دگج وہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ کام کیا ہے اور کئی بڑے بڑی پوشٹ پہ جو منسٹریل پوشٹ ان پہ بھی رہے ہیں انڈیفیس منسٹر سے لے کے ساتھ اب ان سے ٹکر ہیں ان کی دیکھتے ہیں اس پر آگی کیا ہوتا ہے لیکن ہاں بی جے پی نے اب لکشمی کی یعنی بلیک کمل چلا گئے لکشمی کا پورا کا پورا استعمال کر گئے وہاں سرکار کو جسمنٹل تو کری دیا ہے خطرے میں ڈالی دیا ہے اسی کے ساتھ ہم ہم اس سے لیتے ہیں بدا اگلینک میں پھر آزر ہوں گے تب تک لیے دیجئے ہمیں اجازت